نیٹو کو کرنا پڑ سکتا ہے نیوکلئر وار کا سامنا پوتن کے رکھ پر پورو امریکی خفیہ ایجنٹ کا بڑا دعویٰ روبرٹ بیئر نے پوتن کو کہا فاسی وادی اور بے لگام کول وار سے زیادہ خراب ہیں آج کے حالات روبرٹ بیئر نے کہا پسچم نے روس کی طاقت آنکنے میں غلطی کی ہے روبرٹ بیئر نے یہ بات بھی جوڑی کول وار سے زیادہ آج کے حالات اور ایک دوسری اہم خبر دیکھئے دنیا کے لیے ایران سب سے نیا پر مانو خطرہ نیوکلئر سائٹ پر لگے یونائٹڈ نیشنز کے دو کیمرے بن جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ایران پر نیوکلئر ویپن کی تیاری کے آروپ لگے ایران کا آروپ آئی اے ای اے کا رویہ ٹھیک نہیں یونائٹس سٹیٹس یوروپیہ دیشوں کی بیٹھک کوئی اور نیوکلئر پروگرام پر چرچہ ہوئی سوال یہ ہے اور یہ بھی دیکھئے ایران سے ایک اگلی اہم خبر ایران سے خفا اسرائیل نے دی ہے حملے کی دھمکی نیفٹالی بینٹ نے آئی اے اے چیف سے قدم اٹھانے کے لیے کہا اسرائیل نے انتراشیہ سمودائے سے کی ایران اسے روکنے کی اپیل دوہزار پندرہ کے بعد پرمان اکشمتہ میں پچاسی پرسنٹ کا اضافہ کر چکا ہے ایران یہ اسرائیل کا کہنا ہے ایران پر دنیا کو گمراہ کرنے کا آروپ بھی نیفٹالی بینٹ نے لگایا یہ دونوں اہم خبریں آپ کے سامنے ایران سے خفا اسرائیل نے حملے کی دھمکی دے دی ہے دنیا کے لیے ایران سب سے نیا پرمانو خطرہ ہے نیفٹالی نے آئی اے اے کے چیف سے قدم اٹھانے کے لیے کہا یوروپیے دیشوں اور امریکہ کی بیٹک میں اس بات پر چنتہ ظاہر کی گئی کہ ایران کسی کی نہیں سن رہا اور اسی لیے ادھر نورتھ کوریا کو اور ادھر ایران کو ایکسس آف ایویل میں شامل کیا جاتا ہے لیکن ان کی صحت پر اس طرح سے ان بیانوں سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے ان دونوں ملکوں کے ابھی ایران کی بات کر رہا ہوں میں یہ سبنجے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ایران کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کارن یہ ہے کیونکہ ایران نے جو ڈیل سائن کی تھی جسے جی سی پی او اے کر کے کہا جاتا ہے ایران نیوکلیر ڈیل کے نام سے فیمس ہے اس سے ٹرم صاحب باہر نکل گئے اور یوروپین کنٹریز جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ یہ ڈیل بچ جائے لیکن وہ ڈیل نہیں بچی اور ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ میں اس ڈیل میں جانے کو تیار ہوں میرے اوپر سے سینکشن ہٹائی ہے جو کہ امریکہ تیار نہیں ہوا جب بیڈن آئے تو لگا کہ ڈیموکریٹ کی ڈیل تھی تو شاید یہ مان جائیں گے انہوں نے بھی سینکشن نہیں ہٹائی جب سینکشن نہیں ہٹی تو ایران نے بولا بھئی پھر تو میں کروں گا انریچمنٹ اب یہ خطرہ بن گیا ہے کیونکہ اس کا انریچمنٹ لیول کافی آئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے اور ایران کا بھی یہ اپنی طرف سے کہنا صحیح ہے کہ آپ نورتھ کوریا کے ساتھ تو الگ برطاف کرتے ہیں ٹرمپ جی ان سے ملنے جاتے ہیں حکیم سے کیونکہ وہ نیوکلئر ہے اور میرے ساتھ آپ اس طریقے کا برطاف کرتے ہیں کیونکہ میں نیوکلئر نہیں ہوں تو ایک بہت فرق ہے دو ایک طریقے سے جو امریکہ ڈیل کرتا ہے الگ الگ کنٹریز کو اس لیے میری سیفٹی کے لیے میں تو انریچمنٹ کروں گا آپ مانے یا نہ مانے تو ایسا ایران کا ماننا ہے کوئی سے حد پر فرق نہیں پڑے گا ایران کی اور وہ انریچمنٹ کرے گا ایران کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہر کسی کے لیے الگ الگ یاد سکھ رکھتے ہیں سکھ رکھتے ہیں